اللہ احکم الحاکمین کے اسماع جنہیں اسماع الحسنہ کہتے ہیں ان کا تذکرہ اور فضیلت بیان ہوگی رب العالمین نے اپنا ذاتی نام اللہ رکھا ہے اور یہ بھی اسماع الحسنہ میں سے سب سے بڑا اسم ہے اور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانِ اثر سے یہ اسمِ آزم ہے یوں دیکھا جائے جو اللہ کا ذاتی نام ہے تمام صفاتی نام اللہ کے اندر صفتِ اللہ کے اندر اسمِ اللہ کے اندر موجود ہیں یعنی جس طرح وہ بے مثال ہے اس کا اسم بھی بے مثال ہے جس طرح وہ لا زوال ہے اس طرح اس کا نام بھی لا زوال ہے جس طرح وہ کائنات سے آلہ بالہ اور افضل ہے اسی طرح اس کا نام بھی اسم با مسمع ہے چونکہ وہ لہٰذا یہ اسماع الحسنہ صحیح بخاری شریف کی روایت کے مطابق جس میں میرے اور آپ کے آقا جنابِ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ننانوے نام ہیں جو شخص ان کو یاد رکھے گا ان کے ذریعے اپنے اللہ سے دعا کرے گا رب تعالیٰ اس کو معاف فرما دیں گے اور اس کو جنت کا داخلہ عطا فرما دیں گے اس لحاظ سے یہ اسماع الحسنہ بڑے سعادت والے ہیں حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالہ سے دیگر کتب کے اندر جو احادیث مروی ہیں اسماع الحسنہ کے متعلق ان میں سے جامع ترمزی کے حوالہ سے انشاءاللہ ہم آج اللہ کی اسماع کو سمجھیں گے کچھ نام کسی کسی روایت میں آگے پیچھے ہیں کچھ تقدیم ہے کچھ تاخیر ہے کچھ اضافہ ہے کچھ کمی ہے لیکن مشہور حدیث جو جامع ترمزی کی ہے جناب ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالہ سے دیگر حدیث جو مختلف کتب میں آتی ہیں وہ بھی جناب ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہی تقریباً مروی ہیں تو چونکہ مشہور حدیث حدرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی جامع ترمزی کی ہے جس میں میرے اور آپ کے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ اِنَّا لِلَّهِ تِسْعَةً وَتِسْعِينَ إِسْمَا مِيَتًا غَيْرَ وَاحِدًا مَنْ اَحْسَاهَا دَخَلَ الْجَنَّةِ یقین جانو اللہ تعالیٰ کے ننانوے نام ایک کم سو نام ایسے ہیں کہ اگر کوئی مومن اور مومنہ اس کو یاد رکھ لے ان کو تو رب تعالیٰ اس کو جنت کا داخلہ عطا فرما دیں گے ننانوے نام جو حدیث شریف کی اندر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کے واسطہ سے ہمیں گنوائے گئے ہیں ان کے علاوہ بھی رب تعالیٰ کے بہت سارے نام ہیں جنہیں اسماع الحسنہ کہا جاتا ہے قرآن کریم کے اندر ہی بہت سارے ایسے نام ہیں جو ان نانوے ناموں کے اندر نہیں ہیں لیکن اسماع الحسنہ وہ بھی ہیں بہرحال ہم اس حدیث کی روشنی میں جن کے متعلق میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسی نے یاد رکھے تو اس کو جنت کا داخلہ مل جائے گا انشاءاللہ گفتگو جو ہے اس حدیث کی روشنی میں انہی ناموں کے ساتھ ہم کریں گے انشاءاللہ تو پہلا یعنی اسم اللہ جو اس کا اللہ کا ذاتی نام ہے پھر الرحمن الرحیم المرک القدوس السلام المؤمن المہیمن العزیز الجبار المتکبر الخالق الباری المصور یہ سارے نام انشاءاللہ جو ہے یہ ترتیب وار ہم انشاءاللہ ان پہ بحث کرتے ہیں اللہ تعالی مجیع اور آپ کو سن سنا کے عمل کرنے کی تفیق عطا فرمائے تو سب سے پہلے جو اللہ کا اسماع الحسنہ کی اندر نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کا نام ذکر فرمایا ہے وہ ہے اس کا ذاتی نام اللہ اور لا محالہ یہ اسم آزم ہے پچھلے خطبہ میں میں حدیث شریف کی روشنی میں آپ کے سامنے پیش کر چکا ہوں کیوں ہر نام اللہ کا صفاتی ایک ایک صفت دو دو صفات تین تین صفات دس دس صفات یعنی متعدد صفات کے ساتھ متصف ہے لیکن یہ اللہ کا نام اسم اللہ جو ذاتی نام ہے یہ ہما صفت موصوف کی حیثیت رکھتا ہے تمام صفات اور تمام بلندیاں تمام مراتب اور ہر قسم کے رب تعالیٰ کی جو صفات ہیں اللہ کے اسم کے اندر موجود ہیں اور ان کی تاثیر انسان اور مسلمان اپنے اوپر محسوس کر سکتا ہے وہ خالق بھی ہے وہ مالک بھی ہے وہ رازق بھی ہے وہ داتا بھی ہے وہ دینے والا بھی ہے دے کے چھیننے والا بھی ہے وہ عزتیں دینے والا وہ ذلتوں سے دوچار کرنے والا نعوذ باللہ وہ دن کا اجالہ پھیلانے والا وہ رات کی تاریخی ہمارے اوپر جو ہے وہ ڈالنے والا اور ہر طریقہ سے رب العالمین اللہ ہیں اور وہ ہر کسی کا مطلوب ہے اور کسی کا اس کے بغیر کوئی گزارہ نہیں وہ بے پرواہ ہے یہ ساری اللہ کی صفتیں ہیں اس لئے رب تعالی نے اپنے نام کا خود قرآن کریم کے اندر تعارف فرمایا ہے جس طرح میں پچھلے خطبہ میں ارز کر چکا ہوں قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَد اللَّهُ السَّمَد دو آیات قُلْ هُوَ اللَّهُ آپ فرما دیجئے اللہ اکیلا ہے اللہ السَّمَد وہ بے پرواہ ہے ہر کسی کا کسی کا بھی اس کے بغیر گزارہ نہیں اور اس کا گزارہ ہر کسی کے بغیر ہے اس کو کسی کی پرواہ نہیں اور ہر کسی کو اس کی پرواہ ہے یہ اللہ کا تعارف ہے قُلْ آپ فرما دیجئے اپنی زبان سے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اور اسم اللہ وہ ہے جس کے متعلق خود رب العالمین نے اپنی زبان سے ارشاد فرمایا ہے یہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطہ سے ہے اور رب العالمین نے خود بنفس نفیس رب تعالیٰ نے اپنا تعارف بھی کروایا ہے اِنَّنِي أَنَ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اَنَفَابُدْنِي وَاكِمِ السَّلَاةَ لِذِكْرِي سُورَةَ تَاحَا رب تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں آیت نمبر چار میں اِنَّنِي أَنَ اللَّهُ اے میرے موسیٰ میں اللہ ہوں لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا اور میری یاد کے لئے نماز کی پابندی کرتے رہنے اور یہ اللہ کا ایسا نام ہے جس نام کے متعلق رب تعالیٰ نے خود شہادت دی ہے کہ میرا نام اللہ ہے میرے سوا کوئی مشکل کشا نہیں ہے اور اس کے مقربین ملائکہ نے بھی اس پہ شہادت دی ہے اور پھر اہل علم نے بھی اس پہ شہادت دی ہے اللہ نے شہادت کیوں دی ہے شاہد اللہ انہو لا إلہ إللا هو والملائکت وعلو العلم قائم بالقسط لا إلہ إللا هو لا إلہ إللا هو العزیز الحكیم شاہد اللہ اللہ گواہی دیتا ہے انہو لا إلہ إللا هو کہ وہی اللہ ہے اس کے سوا تمہارا کوئی مشکل کشا نہیں کوئی حاجت روا نہیں والملائکت فرشتے بھی گواہی دیتے ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی مشکل کشا اور حاجت روا نہیں ہے وعلو العلمی اور اہل علم بھی اس بات پہ شہادت دیتے ہیں کہ رب کے سوا اللہ کے سوا کوئی مشکل کشا اور حاجت روا نہیں ہے کیوں اللہ پوری کائنات پہ حکمران ہے بادشاہ ہے خالق ہے مالک ہے رازق ہے پوری کائنات کا نگران ہے اور پردوں کے پیچھے بھی دیکھنے والا ہے وہ اس کائنات کو بلا کسی واسطے کی سب کچھ اس کے سامنے آیا ہے اور وہ خود اس بات پہ گواہی اس لیے دے رہا ہے سن لو میرے بندوں میرے سوا میرے جیسا کوئی نہیں ہے میں ہی اللہ ہوں خود میں اپنی ذات پہ خود شہادت دے رہا اور اس کے بعد اس کے ملائکہ ہے جو اس کے حکم پہ اپنی اپنے ڈیوٹی سار انجام دے رہے ہیں اس کے فرشتے ہیں جو پوری کائنات میں زمین و آسمان کے درمیان اور زمین و آسمان کے اوپر چکر کاٹ رہے ہیں اس کے احکام لے کے اور اس کے حکموں کو دنیا تک پہلانے کے لیے جو جو جس جس کی ڈیوٹی ہے وہ سار انجام دے رہے ہیں وہ اس کائنات کے چپے چپے پہ جہاں جہاں رب تعالیٰ نے ان کی رسائی رکھی ہے وہ گئے اور وہ بھی اس لیے گواہی دے رہے ہیں کہ ہم نے بھی گھوم پھر کے دیکھا والملائکتو عدل اور انصاف کا تقاضہ یہ ہے کہ اللہ جیسی کوئی ہستی نہیں ہے وہی اللہ ہے اسی کو اللہ کا نام جاتا ہے لا الہ الاہ اس کے سوا تمہارا کوئی مشکل کشاہ اور حاج تروا نہیں ہے اور پھر وَأُولُونِ عِلْم تیسرا نمبر اہلِ علم کا ہے جن کو اللہ تعالیٰ نے جس قدر بھی علم دیا ہے اور علمِ مارفد جو رب کی پہچان رکھتے ہیں لا محالہ سب سے پہلے صفِ اول انبیاء علیہم السلام کیا اور اس کے بعد ان کے ماننے والے ان کے اصحاب ہیں اولیاءِ ازام ہے آئمہِ دین ہیں اس کے نیچے نیچے ادنا سے ادنا علم والے طالبِ علم تک جس کو اللہ کی معرفت ہے وہ سب گواہی دیتے ہیں کہ عدل و انصاف کا قائم بالقسط عدل و انصاف کا تقاضہ یہ ہے کہ وہی اللہ ہے اسی کو اللہ ہونا ججتا ہے لا الہ الا ہو اس کے سوا تمہارا کوئی مشکل کشاہ اور حاجت روا نہیں ہے اس کا در چھوڑ کے در در کی کھینا چھانو لا الہ الا ہو پھر وہی بات آئی یقین جانو اللہ کی سوا تمہارا کوئی مشکل کشاہ نہیں ہے العزیز الحکیم وہ زبردست ہے اور بڑی حکمتوں کا مالک ہے یہ رب تعالیٰ نے خود اپنا تعارف کرایا ہے اپنے عزاتی نام کا بھی اور صفاتی نام کا بھی لا الہ الا ہو لہ الاسماء الحسنہ سورہ تاہا میں رب فرما رہے میری ذات کیا ہے میں اللہ تو ہوں اللہ لا الہ الا ہو میں اللہ ہوں میرے سوا کوئی مشکل کشاہ نہیں ولہ الاسماء الحسنہ اور باقی جو اسماء الحسنہ ہیں وہ بھی میرے ہیں صفاتی نام یہ اللہ ہے اللہ ہمیں اپنی ذات کی پہچان اور اپنی صفات کی پہچان عطا فرما دے اور ہمیشہ اپنا بندہ بنا کے رکھے میں صرف ممولی ممولی اشارے دے کے آگے جا رہا ہوں اور اس کے بعد کیا آتا ہے الرحمان اور یہ رحمان جو ہے رب تعالی نے اس کو اپنے ذاتی نام کے ساتھ بیان فرمایا ہے قُلِدُ اللَّهَ عَبِدُ الرَّحْمَان اَيَّمَّا تَدْعُو فَلَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَا اے میرے بندوں اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم میرے بندوں سے فرما دیجئے اُدُ اللَّهَ عَبِدُ الرَّحْمَان تم مجھے اللہ کہہ کے پکار لو اللہ کہہ کے میرے حضور دعا کرو یا رحمان کہہ کے میرے حضور التجا کر لو اَيَّمَّا تَدْعُو اللہ کہہ لو رحمان کہہ لو میرے کسی بھی صفاتی نام کو پکار لو فَلَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَا یہ سارے اسماء الْحُسْنَا میرے ہیں جس نام سے بھی پکار ہوگے جس نام سے بھی دعا کروگے میں قبول کروں گا یہاں جو میں نے خطبہ کے شروع میں جو آیاء مبارکہ پڑھی ہے اس کی وضاحت بھی بہت ضروری ہے کہ رب تعالیٰ فرماتے ہیں وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَا اللہ کے یعنی میرے نام اللہ فرما رہے ہیں صفاتی نام بھی ہیں اسماء الْحُسْنَا جسے کہتے ہیں فَدْعُوْهُ بِهَا لہٰذا تم مجھے انہی ناموں کے ساتھ پکارو انہی ناموں کے ساتھ پکارو ہم نے تو جو چند دالیں اور تھوڑا سا گوشت ڈال کی ڈش بنائی جاتی ہے دلیم ہم نے تو اسے بھی حلیم کہہ دیا نعوذ باللہ من ذالک دلیم کا نام حلیم رکھ کے پھر اسے کھا جاتے ہیں حلیم کھا رہے ہیں نعوذ باللہ اور اسی طرح میں اکثر یہ کہہ چکا ہوں یہاں شاید پہلے بھی کہ کوئی بات ہے آج موسم بڑا زبردست ہے نعوذ باللہ یہ کھانا بڑا زبردست ہے یہ گاری بڑی زبردست ہے یہ بات بڑی زبردست ہے زبردست اللہ کی عزیز نام کا معنی ہے اپر ہینڈ زبر اوپر دست ہاتھ فارسی ہے جس کا ہاتھ ہر چیز کی گرفت میں ہر چیز اس کی گرفت میں ہے وہ الازیز ہے الغالب ہے تو زبردست کوئی چیزوں سے کہیں بہترین ہے بھئی اچھی ہے یہ آپ کہہ سکتے ہیں اللہ کا صفاتی نام ہے اس کا ترجمہ ہے یہ زبردست نعوذ باللہ صفاتی نام تو جو ہے وہ بھی اس سے بھی بچیں اس کے ترجمے سے بھی بچیں تو بہرحال وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ وہ لوگ جو اللہ کے ناموں میں الہاد کرتے ہیں بے دینی کرتے ہیں ان کو چھوڑ دو ان کے حال پہ سَيُجْزَوْنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ یہ سورہ آراف ہے آیت نمبر ایک سو اسی ہے گھروں میں جا کی اس کا ترجمہ پڑھئیے گا وہ ان قریب جو کچھ وہ کر رہے ہیں روز قیامت اس کا بدلہ پا لیں گے نوز باللہ ان کو اس کی سزا ملے گی اللہ تعالی ہم سب کو محفوظ فرمائے جب تک علم نہیں تھا نہیں تھا آئندہ اللہ تعالی اس بے دینی اور الہاد سے ہمیں محفوظ رکھے اور دوسرا ایک الہاد یہ بھی ہے جو بہت بڑا الہاد ہے جو میرے اور آپ کی زبان زدد عام ہے یہ لفظ خدا ہم کہتے ہیں یہ بڑی غور طلب بات ہے اسماع الحسنہ جتنے قرآن کریم کے اندر ہیں جتنے آدیس شریف کے زخیرہ کے اندر ہیں کہیں بھی آپ کو اللہ کا ذاتی اور صفاتی نام خدا نہیں ملے گا خدا خیر کرے خدا نہ خاستہ خدا کرے ایسا ہو جائے خدا حافظ یہ خدا کیا ہے فارسی زبان کا لفظ ہے ان لوگوں کے باطل عقیدہ باطل نظریات کی اکاسی کرنے والے یہ دو نام تھے ایک خدا خیر تھا دوسرا خدا شر تھا خیر والا خدا شر والا خدا یہ پلٹتا پلٹتا گھومتا گھومتا ہمارے مسلمانوں کے اندر بھی راسخ ہو گیا کیونکہ ہم نے وہ کام تو کرنا نہیں جو اللہ اور اس کا رسول کہی اور دوسری قوموں سے بہت جلد متاثر ہو جانا ہے تو لفظ خدا لفظ گارڈ یہ کیا ہے یہ اللہ کی صفاتی نام نہیں ہے صفاتی نام کی ایک تاثیر ہے ایک برکت ہے لفظ خدا میں برکت کیسے ہوگی گارڈ میں برکت کیسے ہوگی جو اللہ کا ذاتی اور صفاتی نام لیں گے وہ برکت سے خالی نہیں ہوگا اس میں رحمتیں ہوں گی اور اللہ تعالیٰ کی رحمت سے تمہارا مسئلہ حلق اللہ کر دے گا اور جو اگر ویسے نام جو بنائے ہوئے بناوٹی نام ہیں نعوذ باللہ یہ بہت آگے تک بات پھر چل جائے گی جیسے کہتے ہیں کہ رام اور رحیم میں کوئی فرق نہیں نعوذ باللہ ایک میرا نام تراشا ہوا میرے ذہن کے مطابق ہے ایک اللہ کا بتایا ہوا رسول اللہ کی زبان سے ادا ہونے والا ہے وہ بہتر ہے یا میرا نام تراشا ہوا بہتر ہے نعوذ باللہ یہی تو الہاد ہے اس سے اللہ تعالیٰ ہم سب کو بچنے کی تفیق عطا فرمانے وَذَرُ الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ اس کے ناموں میں الہاد سے بچو جو لوگ کر رہے ہیں ان سے کنارہ کش ہو جو جو وہ کر رہے ہیں روز قیامت رب تعالیٰ ان کو اس کا بدلہ دے گا اس کی سزا دے گا نعوذ باللہ منزل کے بہرحال اب اللہ کے بعد کیا آتا ہے لفظ الرحمن اور رب تعالیٰ نے اپنے اللہ ذاتی نام کے ساتھ اس کو جوڑ دیا ہے قُلِدْعُ اللَّهَ عَبِدُ الرَّحْمَانِ اَيَّمَّا تَدْعُو فَلَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَا وہ اللہ ہے وہ رحمان بھی ہے تم اللہ کہہ کے اس سے دعا کر لو رحمان کہہ کے اس سے دعا کر لو وہ تمہاری دعاوں کو قبول کر لے گا رحمان پچھلے خطبہ میں میں عرض کر چکا ہوں ایک بڑی اہم بات میں کرنا چاہتا تھا آخر میں کرنا چاہتا تھا شاید بھول جائے چلیں انشاءاللہ اگلے خطبے میں کریں گے تو نبی مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پہ اترنے والا یہ کلام مجید جو ہے اس میں رب تعالیٰ نے اللہ کے ساتھ لفظ رحمان لگایا اللہ کہہ لو یا رحمان کہہ لو اور رحمان کیا ہے جس کا معنی پچھلے خطبہ میں عرض کر چکا ہوں بے حد مہربان اس کائنات میں جتنی بھی مخلوقات ہیں ہر مخلوق کی حد ہے بڑے سے بڑا درخت جو ہے اس کی ایک حد ہے وہیں پہ جا کے رک جاتا ہے اور ہر قسم کے پھول ہیں ہر پودے کا پھول الگ ہے اس کی ایک ساخت ہے اس مخصوص جو ہے وہ شکل پہ جا کے وہ رک جاتا ہے ہر درخت اور پودے کی ایک ہائٹ ہے اسی پہ جا کے رک جاتا ہے سالے سمندر پہ جائیں بڑی سے بڑی موج آ رہی ہے لیکن دیکھتے دیکھتے یوں نیچے گر جائے گی اپنی حد پہ آکے ختم ہو گئی اس کائنات کی انسان کی بھی ایک حد ہے نظر کی بھی حد ہے سماعت کی بھی حد ہے بسارت کی بھی حد ہے سوچنے کی بھی حد ہے تصورات کی بھی ایک حد ہے تمہاری سب کی ہر چیز کی ہر مخلوق کی ایک حد ہے لیکن اس کی مہربانی کی کوئی حد نہیں ہے وہ بے حد مہربان ہے الرحمن بے حد مہربان ہے اور اس کی مہربانی کس انداز سے ہے اس مہربانی میں پچھلے خطبہ میں میں اس کی بڑی تفصیل سے ڈیفینیشن کر چکا ہوں لیکن ایک دو باتیں جو پچھلے خطبہ میں نہیں بتا سکا وہ ضروری ہیں آپ کو بتانی کیونکہ ہم سب کا شوق جو ہے وہ بڑھ جائے گا انشاءاللہ تو یہ الرحمن بے حد مہربان اس کے اندر ایک تحفظ کا احساس ہوتا ہے اور رحمان کے اندر واقعی تحفظ ہے حفاظت اللہ تعالیٰ کرتے ہیں ہم اممہ جی مریم صلوات اللہ علیہ وسلام ہو کے واقعہ کو دیکھیں جب تنہائی کے اندر اللہ کا بھیجا ہوا ملک اور فرشتہ آپ کی خدمت حالیہ بھی حاضر ہوتا ہے اور اچانک اس اللہ کے بھیجے فرشتے کو دیکھ کے کیا کہتی ہیں قَالَتْ اِنِّي أَعُوزُ بِرْرَحْمَانِ مِنْكَ اِنْ كُنْتَ تَقِيَّا سورہ مریم اِنِّي أَعُوزُ اِنِّي أَعُوزُ بِرْرَحْمَانِ مِنْكَ میں اے بندہ اللہ کے بندے میں اگر تیرے اندر اللہ کا کوئی خوف ہے تو دور ہو جا اور میں تیرے شر سے اللہ رحمان کی پناہ میں آتی ہوں تحفظ کا ایک حساس ہے پناہ چاہیے حفاظت چاہیے مہربانی چاہیے شفقت چاہیے تو یہ رحمان کا اللہ کا نام بڑا ہی پیارا ہے اس موضوع ہے اس کے لئے اِنِّي أَعُوزُ بِرْرَحْمَانِ مِنْكَ اِنْكُنْتَ تَقِيَا بہرحال واقعہ لمبا ہے میں صرف یہ رحمان کی دیفینیشن کرنا چاہتا تھا جتنا اللہ تعالی نے مجھے ملکہ عطا کیا ہے باقی اصل وہ اپنے اسماع کے معنی وہ خود ہی جانتا ہے اسی طرح رب تعالی ارشاد فرماتے ہیں اَوَا لَمْ يَرَوْ اِلَتْ تَيْرِ فَوْكَهُمْ سَا فَاطِمْ وَيَكْبِزْنْ مَا يُمْسِكُنَّ اِلَّا الرَّحْمَانِ دیکھو آسمان کی طرف نگاہیں دڑاؤو اور فضاء میں ہوا میں تمہیں آسمان زمین کے اوپر آسمان کے نیچے پرندے اُڑتے ہوئے نظر آئیں گے اَوَا لَمْ يَرَوْ اِلَتْ تَيْرِ فَوْكَهُمْ سَا فَاطِمْ وَيَكْزَنْ کبھی پر کھول لیتے ہیں کبھی پر جو ہے وہ جوڑ لیتے ہیں کبھی پر سکڑ جاتے ہیں کبھی پھیل جاتے ہیں وہ اُڑ رہے ہیں مَا يُمْسِكُنَّ اِلَّا الرَّحْمَان بتاؤو رب کی مہربانی کے سوا کون ان کو اوپر جو ہے وہ قائم رکھے ہوئے ہیں کون روکے ہوئے ہیں یہ کوئی تقنیق نہیں ہے کچھ بھی نہیں ہے یہ اس کی محض مہربانی ہے ان کی حفاظت اور تحفظ ان کو دے رہا ہے یہ بھی ایک تحفظ کا حساس ہے ایک حفاظت کا حساس ہے اور اس میں جان کی امان بھی ہے یعنی یہ بھی تحفظ اور حساس ہے اللہ تعالیٰ اپنے قرآن میں ارشاد فرما رہے ہیں الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان کتنی بڑی مہربانی ہے اس الرحمن کی کتنا بڑا اس نے ہمارا تحفظ فرمایا ہے کتنی بڑی ہماری حفاظت کا سامان مہیا کیا ہے کہ اس نے ہماری رہنمائی کیلئے ہمیں قرآن سکھلا دیا ہے ایسا دستور دے دیا اس دستور پہ چلتے جاؤ گے تمہاری دنیا بھی محفوظ ہو جائے گی اور آخرت بھی محفوظ ہو جائے گی دنیا بھی حفاظت سے گزار ہو گیا اور آخرت میں رب تعالیٰ تمہیں عذاب سے محفوظ فرما لے گا الرحمن علم القرآن خلق الانسان اللہ اکبر اور رب تعالیٰ فرماتے ہیں کون ہے جو جرت کر سکے اس کے سامنے ہم کلام ہونے کی اِلَّا مَنْ اَزِنَا لَهُ الرَّحْمَانُ وَكَالَ سَوَابًا ہاں وہ اپنے مہربانی کر کے اسے جان کی امان دے دے جو مانگو گے دے دوں گا جو میرے سامنے بولنے کی جورت میں تمہیں دے رہا تحفظ وہ شہنشاہ اس کے سامنے جان کی امان کے بغیر کیسے کوئی بول سکتا ہے تحفظ کا احساس دلاتا ہے کہ تم بول لو میرے سامنے کوئی بات نہیں اپنے پیاروں کو جس طرح جنابِ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شفاعتِ کبرا جو ہے وہ فرمائیں گے تو یہ اِلَّا مَنْ اَزِنَا لَهُ الرَّحْمَانُ وَكَالَ سَوَابًا یہ وہ رحمان ہے جو بے حد مہربان ہے اور آگے میں بہت شارٹ کر کے جا رہا ہوں آگے کیا ہے الرحیم وَاللَّهُ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُو الرحمن الرحیم تیسرے نمبر پہ رحیم کیا ہے رحیم بھی جس طرح رحمان مبالغہ کا سیگہ ہے اسی طرح رحیم بھی مبالغہ کا سیگہ ہے بے انتہا رحم فرمانے والا بے انتہا رحم فرمانے والا لیکن تھوڑا سا فرق ہے رحمان سے تھوڑا سا فرق ہے کیوں رحمان مانگے نہ مانگے اپنا ہو پرایا ہو دشمن ہو یا اپنا ولی ہو سب پہ رحم فرماتا ہے مہربانی کر دیتا ہے درگزر کر دیتا ہے سب کی حفاظت کر رہا ہے اس دنیا کے اندر جس وقت تک اس کا وقت نہیں آتا اس کی حفاظت کر رہا ہے لیکن رحیم ایک پچھلے خطبہ میں میں یہ عرض کر چکا ہوں بڑی تفصیل سے لیکن ایک چھوٹا سا نقطہ آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں رحیم جو ہے یہ مانگنے پہ رحم ہوتا ہے اور مومن بندوں کے ساتھ خاص ہے وَقَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ الرَّحِيمَا جب بندہ ایماندار بن جائے اس کی حضور دعا التجاہ کرے معافی مانگے تو اللہ اپنے ایماندار بندوں پہ رحم فرماتی ہوئے ان کو معاف کر دیتا ہے کمال شفقت ہے اللہ کی جو روز قیامت بدرجہ اتم رب تعالیٰ ایمان پہ فرمائیں گے مہربانے بھی فرمائیں گے لیکن رحمت جو ہے یہ رحیم والی صفت بدرجہ اتم مومنین پہ روز قیامت فرمائیں گے دنیا میں بھی فرماتے ہیں فستغفر اللہ فستغفر اللہ ان اللہ غفور الرحیم سورہ مضمل کے آخر میں رب تعالیٰ فرمائیں فستغفر اللہ اس اللہ سے معافی مانگ لو ان اللہ غفور الرحیم یقین جانو وہ معاف کرنے والا بڑا رحم کرنے والا ہے وہ رحیم ہے اس سے مانگنے کی دیر ہے یہ تھوڑا مومن مانگے رب تعالیٰ عطا کر دے مومن تو کجا وہ لوگ جن کے متعلق رب تعالیٰ ارشاد فرمائے ہیں ان المنافقین فرد درق الاسفل من النار روز قیامت منافقین جہنم کی عطا گہرائیوں میں ہوں گے کافروں سے بھی نیچے ہوں گے نعوذ باللہ من ذالک ان منافقین کے متعلق رب تعالیٰ ارشاد فرمائے ہیں سورہ نساء میں آیت نمبر چو سٹھ میں رب تعالیٰ ارشاد فرمائے ہیں ولو انہم از ظلمو انفسہم جاؤک ولو انہم از ظلمو اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم جب انہوں نے اپنی جانوں پہ ظلم کر لیا منافقت کے رنگ میں رنگ گئے اور اندر اور باہر اور ظاہر اور باطن میں تضاد کر لیا اور آپ اور آپ کے ماننے والوں کے خلاف سازشوں کے جال بننا شروع کر دیئے کوئی بات نہیں بہت بڑا ظلم تھا وہ اپنے جانوں پہ انہوں نے کیا لیکن یہ جانوں پہ ظلم کرنے کے بعد نادم ہو جاتے شرمندہ ہو جاتے جاؤک تو آپ کے پاس حاضر ہو جاتے اپنے گناہ کا اعتراف کرنے کے لیے اپنے گناہ کا اعتراف کر لیتے کہ آقا ہم سے بہت بڑی بھول ہو گئی اپنی جانوں پہ ظلم کر لیا اور فستغفر اللہ پھر وہ گڑ گڑا کے رب تعالی سے معافی مانگتے وستغفر اللہم الرسول اور اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ بھی ان کے حق میں دعا کر دیتے کہ یا اللہ ان کو معاف فرما لَوَجَدُ اللَّهَ تَوَّابَ الرَّحِيمَ تو اتنے ظلم اور زیادی کے باوجود بھی سچے دل سے تائب ہو جاتے آپ کے سامنے اعتراف کر لیتے اور پھر دعا کرتے اور آپ بھی ان کے حق میں دعا کرتے لَوَجَدُ اللَّهَ لَوَجَدُ اللَّهَ تَوَّابَ الرَّحِيمَ تو رب تعالی فرماتے ہیں میں ان کی توبہ کو بھی قبول کر لیتا اور ان پر رحم بھی فرما دیتا یہ رحیم کا جو ہے اللہ تعالی کی رحیم کی صفت جو ہے یہ اسم یہ اللہ تعالی کہتا ہے مجھ سے مانگو میں تم پر رحم فرما دوں اللہ تعالی مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی تفیق عطا فرما دے آخر دعوانا لِلْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَقِ بِرَحْمَنَ تُغْنِنَا بِهَا الرَّحْمَتِ مَنْ سِوَاكَ اللہمَ فَارِدَ وَلْحَمْدِكَ شُبْتَ رحمان الدنیا وَلْآخِرَةِ وَرَحِمْنَا فَرَحَمْنَا بِرَحْمَنَا بِرَحْمَنَ تُغْنِنَا بِهَا الرَّحْمَتِ مَنْ سِوَاكَ الحمد للہ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات عمالنا من يهده اللہ فلا مظلل ومن يزلله فلا آهادی اشهدو ان لا اله الا اللہ وحده وحدا لا شریک له واشهدو ان محمد عبده ورسوله اللہم صل على محمد وعلى علی محمد کما صلیت على ابراہیم وعلى علی ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک على محمد وعلى علی محمد کما بارکت على ابراہیم وعلى علی ابراہیم انکا حمید مجید میں یہ چاہتا تھا کہ اسماع الحسنہ پہ ایک خطبہ کر لیں اور جو ہے وہ اس کے جو مجمل سے فضائل بیان کر دیں لیکن میرے بزرگوں نے فرمایا کہ نہیں کیوں اللہ کے نام ہے تو جتنا ہو سکے کم از کام ہم سب کو سمجھ آ جائے تو اللہ تعالی میں چونکہ اللہ کی رضا کے لئے اور آپ بھی اللہ کی رضا کے لئے سن رہے ہیں اللہ تعالی اپنی رضا کے لئے ہمیں اسماع الحسنہ یاد کرنے کی تفیق عطا فرمائے اور پھر ان کے ذریعے رب تعالی ہمیں اپنا محبوب بندہ ان کے غلاموں کے غلاموں کا غلام بنا کے اور جنت کا داخلہ عطا فرما دے یہ اللہ تعالی کے میں نے تین نام آپ کے سامنے ذکر کیے اللہ جو اس کا ذاتی نام ہے پھر الرحمن اور پھر رحیم اور اللہ کی ذات جانتی ہے میری بھی تسلی ان ناموں کو بیان کرنے کے باوجود نہیں ہوئی لیکن اتنا کافی ہے کہ میں نے تو ایک آپ کو ایک راستہ دینا ہے آگے اللہ تعالی ہم سب کو تفیق عطا فرمائے ہم خود بھی مطالعہ بھی کریں اور ان کو سیکھیں بھی اور ان کو یاد بھی کریں یہ تین نام ہو گئے انشاءاللہ یہ گاہے بگاہے آگے آگے جو ہے جو ہے جتنے بھی اللہ تعالی نے تفیق عطا فرمائی انشاءاللہ آئندہ خطوہ میں انشاءاللہ ان کے معانی اور مفہوم کو آپ کے سامنے رکھا جائے گا نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ و علیہ و صحابہ و بارکہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو الفاظ ہیں وہ یہ ہیں کہ کوئی بندہ اگر یہ چاہتا ہے کوئی اڑنے کا شوق رکھتا ہو کوئی شخص اڑنے کا اگر شوق رکھتا ہو تو اسے چاہیے کہ اللہ کے کسی ذاتی یا صفاتی نام کو اپنا وظیفہ بنا لے اس کا یہ مطلب نہیں کہ بندہ فضاء میں اڑنا شروع کر دیتا ہے مطلب اس کا یہ ہے کہ کوئی بندہ جب اللہ کی اس نام کو اپنا وظیفہ بنائے گا اس سے ساتھ پیار کرے گا تو وہ اس دنیا میں زمین پہ چلے گا لیکن اس کا تذکرہ جو ہے وہ آسمانوں پہ ہوگا انشاءاللہ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے نام یاد کرنے کی توفیق عطا فرما دے